عوض بللہ ابن شہدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کا نابدو و یا کا رستائیم آپ دیکھ رہے ہیں خاور نئیم حاشمی اوفیشل یوٹیوب چینل آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے کہ ادھاکات سلطان راہی کا اصل بات کون تھا سلطان راہی کو کس نے پیدا کیا سلطان راہی کو سلطان راہی کس نے بنایا اور پاکستان فلم انڈسٹری جو سلطان راہی اور اس کی فلموں کے بلبوتے پر چالیس سال تک تسلسل میں رہی اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو یقینی طور پر پاکستان فلم انڈسٹری کا جو حال آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ حال چالیس سال پہلے ہو چکا ہوتا تو جو ہمارا عنوان ہے کہ سلطان راہی کا اصل باپ کون تھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سلطان راہی کے کوئی دو باپ تھے سلطان راہی جس شخص کے گھر میں پیدا ہوا جس ماں کے بطن سے پیدا ہوا اسی کا شوہر جو ہے وہ سلطان راہی کا باپ تھا ہم یہاں پر گفتگو کر رہے ہیں فلم کے حوالے سے کہ فلم انڈسٹری میں سلطان راہی کا باپ کون تھا بے شمار باتیں کی جاتی ہے بشیرہ کا نام لیا جاتا ہے سلمدار صاحب کا نام لیا جاتا ہے بابو فلم کے حوالے سے اقبال کشمیری کا نام لیا جاتا ہے مرارسی ٹھٹ کے حوالے سے بھی ان کا نام لیا جاتا ہے جس نے سلطان راہی کو بابِ عروج تک پہنچایا لیکن آج ہماری کہانی ہے سلطان راہی کے اس باپ کی کہانی جس نے سلطان راہی کو سلطان راہی بنایا اور اس شخص کا نام تھا فلم ڈیریکٹر حسن اسکری جو تین دن پہلے ہم سے رخصت ہو چکے ہیں اس جہان فانی سے چلے گئے ہیں اب وہ ہم میں نہیں ہیں حسن اسکری ایم اے انگلیش تھے اور ان کی جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ تمام کا تمام پڑے لکھے بہت ذہین لوگوں پر مشتمل ہے ان کے سگے بھائی زم کے نام سے پاکستان کے جانے پہچانے صحافی رہے ہیں زم صاحب کا بھی انتقال ہو چکا ہے کئی سال پہلے اور زم صاحب ڈون ڈون اخبار کے ایڈیٹر تھے کہ یعنی حسن اسکری ایسے ایم اے انگلیش فلم ڈائریکٹر تھے جن کا بڑا بھائی پاکستان کے سب سے بڑے انگریزی اخبار ڈون کا ایڈیٹر رہا یہ ان کا بیک گراؤن تھا میری حسن اسکری سے ملاقاتیں ان کی پہلی فلم خون پسینہ اور بازی سر داردی یہ انیس سب آتر میں یہ ریڈیوز ہوئی ہیں ایس دونوں فلمیں ان فلموں کے آنے سے پہلے کا تعلق تھا یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا اور فلم ڈائریکٹر حسن اسکری کا جو تعلق ہے وہ نصف صدی سے بھی زیادہ عرصے کا تھا یہ وہ زمانہ تھا جب میں سمن آباد میں رہا کرتا تھا اور حسن اسکری بھی سمن آباد میں بستامی روڈ پہ ان کا گھر تھا اور ہماری اکثر ملاقات سمن آباد کی سڑکوں پہ ہوتی اور ہم رات گئے تک گھومہ کرتے تھے اور مختلف موضوعات پہ ہم باتیں کیا کرتے تھے اور فلم جو ہے وہ حسن اسکری کا ایک پسندیدہ گفتگو کرنے کا موضوع تھا اور فلم پر بہت بات کرتے تھے ان دنوں حسن اسکری کسی فلم ڈائریکٹر کو اسسٹ بھی کر رہے تھے وہ فلم اڈسفی میں گئے ماسٹر کرنے کے بعد وہاں پر انہوں نے کچھ حدیعت کاروں کا اپنے دور کے نامر حدیعت کاروں کی اسسٹن کے دور پر بھی کام کرتے رہے اس کے بعد حسن اسکری صاحب نے جو فلمیں بنائیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا آپ کا خون پسندہ اور سردہ بازی تو ان کے ناموں سے ہی آپ کو پتا جلے گا کہ چونکہ حسن اسکری کا وسیع مطالعہ تھا انگلیش لیٹریچر میں وہ انگریزی زبان کے افسانے اور کتابیں اور کہانیاں پڑھا کرتے تھے اور ان کا تمام جو سوچ تھی ان کی ترقی پسندانہ ایک تو وہ ترقی پسند تھے پروگریسیو تھے لیبریل نہیں تھے کھلے ترقی پسند تھے اور ان کی فلموں سے پتا چلتا ہے کہ وہ ظلم سے ٹکرانے کا درست دیتے ہیں وہ اس مظلوم پسے ہوئے معاشرے کے لوگوں کے نمائندے کے طور پر فلم لائن میں آئے اور انہوں نے فلم میں تخلیق کی حسن عسکری کا ابھی ہم نے ذکر کیا تو شروع میں ہم نے اس کہانی کو عنوان دیا کہ سلطان رائی کا اصل باپ کون تھا تو یہ بات شروع ہوتی ہے فلم وحشی جٹس وحشی جٹ انیس سو پچھتر میں بنائی گئی تھی یہ احمد ندیم قاسمی کے افثانے گنڈاسا سے واخوص تھی اور گنڈاسا اس دور میں پنجاب کے دہات کا سب سے بڑا تھیار تھا ہمارے دہات میں جو سب سے بڑا جس کے پاس گنڈاسا ہوتا تھا اس کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ سمبل ہے طاقت کا بدماشری کا تو گنڈاسا پر فلم بنی وحشی جٹ سلطان رائی صاحب اس میں ہیرو تھے اور مصطفہ قریشی صاحب اس کے ویلن تھے اور اس کا ایک جو اینڈ تھا بہت خوبصورت تھا کہ سلطان رائی سے جو لڑکی پیار کرتی ہے مصطفہ قریشی صاحب بھی اس لڑکی کو پسند کرتے ہیں لیکن وہ ایروین جو ہے وہ اس کا تمام جکاو سلطان رائی کی طرف ہوتا ہے فلم کا انجام یہ ہوتا ہے کہ سلطان رائی اور مصطفہ قریشی دونوں لڑائی کے دوران ایک دوسرے کو پسطول سے گولیاں مار کر جا باگ کر دیتے ہیں قتل کر دیتے ہیں اور جب حالت نظام میں ہوتا ہے سلطان رائی تو فلم کی ہیروین اس کے لئے آنسو بہار ہی ہوتی ہے تو مرتا ہوا ویلن مصطفہ قریشی صاحب وہ مرتے ہوئے اپنا سرف تھوڑا سا اٹھاتے ہیں اور مرتے مرتے آخری مقالمہ بھولتے ہیں ہیروین سے ایک اتھروں ساڈے لیوی سوٹ میری یہ دشمنی ہے اور یہ ڈیالاؤگ اس فلم ویشی جٹ کا کلائمیکس تھا تو ویشی جٹ جو ہے یہ بنیاد بنی مولا جٹ کی ویشی جٹ مولا جٹ کی طرح اتنی سیکڑوں افتے چلے والی فلم نہیں تھی ویشی جٹ نے بہت بزنس کیا بہت کامیاب فلم تھی لیکن لوگوں کو ویشی جٹ بھول گئی اور مولا جٹ جو ہے وہ یاد رہی اور مولا جٹ کا یہ جو کلچر ہے یہ اس ملک میں تین چار دہائیوں تک چلا سلطان رہی تین چار دہائیوں تک مسلسل چلتے رہے اور اس کا تمام تر جو سیرا ہے وہ جناب حسن عسکری صاحب کے ساروک بنتا ہے حسن عسکری صاحب خوش قسمت ہے کہ میں ان کے جنازے میں شریک تھا تو میں نے دیکھا کہ پاکستان فلم انڈسٹری کے تمام شعبوں کے کوئی ایک حدیت کار بھی ایسا نہیں تھا پاکستان فلم انڈسٹری کا جو اس جنازے میں شریک نہ ہوا ہو کوئی ایک آدھ رائٹر کے سوا تمام رائٹرز جو ہے وہ بھی ان کے جنازے میں شریک تھے ان کا جنازہ بہت بڑا جنازہ تھا بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے نماز جنازہ پڑی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا حسن عسکری صاحب کا اس نے سروک دوستوں سے تعلق واسطہ واسطہ از 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 ڈیریکٹر اور وہ فنانسرز کے ساتھ اپنے انربندوں کے لیے اور اپنے اداکاروں کے لیے وہ مسائل پیدا نہیں انہیں دیتے ہوگی دیفنیٹلی ان کی گریپ ہوتی ہوگی ان کو کہا جا سکتا ہے کہ حسن عسکری وازا ریل فلم ڈیریکٹر ان پاکستانی فلم انڈسٹری ہسٹری پاکستان فلم انڈسٹری کی تاریخ میں اگر کوئی خرا سچا اور مکمل ڈیریکٹر آپ کو نظر آیا تو وہ حسن عسکری صاحب حسن عسکری صاحب نے ایک اردو کئی اردو فلمیں بنائی اور کامیاب فلمیں بنائی شاندار فلمیں بنائی محمد علی اور بابرہ شریف کو لے کر ایک فلم بنائی سلاخ ہیں اس فلم میں محمد علی اور بابرہ شریف پر ایک گانہ فرمایا گیا ہے تیرا میرا ناتا وہ آپ دیکھیں تو وہاں حال میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وزاروں کتار ہوتے ہوئے نظر آئے تھے کہ وہ باب بیٹی کا رشتہ جو ہے وہ کیا رشتہ ہوتا ہے ملہ کمال کا ایک ڈیریکٹر تھا جو اس نے بے شمار فلمیں بنائی ایک فلم انہوں نے سیونٹی نائن میں آگ کے نام سے بنائی اور اس فلم میں انہوں کا ایک بانجا تھا سترہ اٹھرہ سال کا اشر اس کو بابرہ شریف کے ساتھ انہوں نے ہیرو لیا تھا مجھے یاد ہے کہ اشر نے اتنی اچھی ادا کاری کی تھی کہ ہم نے جو نئی معاشمی مہموریل کانسل کے تحت ام اسمہیل ایوارڈ شروع کیے تھے تو اس میں اشر کو بیسٹ ایکٹر کا بیسٹ ہیرو کا ایوارڈ دیا گیا تھا انہوں نے ان کی ایک پنجابی فلم میلا آپ دیکھیں تو آپ کو پتا جلے گا کہ احسان عسکری پنجاب کے کلچر کو کتنا زیادہ گہرائی سے جانتے تھے اس فلم میلا میں قیدو کا کردار ادا کرنے والے اجمل خان صاحب فلم اجاز اور فردوس کی قیدو اس میں اجمل خان صاحب کا جو رول ہے وہ بہت یاد ہے لوگوں کو حالانگے احمی اسماعیل صاحب نے بھی قیدو کے رول کی اور باک کمال کردار ادا کی احمی اسماعیل صاحب نے لیکن میلا میں جس طریقے سے اجمل خان سے حسن اسکری نے کام لیا بتایا کہ اجمل خان کوئی عام ایکٹر نہیں ہے یہ عالمی سطح کے ایکٹروں کے مقابلے میں ایک ایکٹر ہے جو پاکستان میں موجود ہے ان کی ایک فلم جنت کی تلاش تھی جنت کی تلاش میں شاید محمد علی کے ساتھ انہوں نے جو پیر بنایا تھا وہ روحی بانو کا بنایا تھا اور روحی بانو اور محمد علی کا یہ پیر جو ہے یہ بہت زبردست پیر تھا اور بہت خفرت انہوں نے ادا کری کی تھی ان کی آخری فلم شاید دو ہزار سام دو ہزار میں لگی تیرے پیار میں یہ ایور نیو سٹوڈیوز ساہبزادے وہ آخری لمحے تک حسن اسکری صاحب کا دھیان رکھتے رہے ہم ان کے شعور گزار ہیں اور میں نے سنا ہے کہ انہوں نے فلم بنائے یا نہ بنائے وہ حسن اسکری صاحب کو باکین کی سے معافظہ بھی ادا کرتے تھے تو ان کی جو ایک اور فلم انہوں نے بنائی داستان کے نام سے یہ دو آزار چودہ میں بنی لگ رہی ہے پشتو زبان میں فلم تھی داستان اس کا پنجابی یا اردو ورژن سامنے نہیں آیا تو ناظرین آجم نے باتیں کی کہ پاکستان میں فلم و ڈسٹری کو سلطان رہی دینے والا گنڈا سا کلچر کو فروغ دینے والا اور فلم و ڈسٹری کی بقا کا زامن رہنے والا حسن اسکری آج ہم میں موجود نہیں ہے ہم حسن اسکری صاحب کی فلم کی خدمات پر ان کو سرور پیش کرتے ہیں آجتہ کے لئے اتنا ہی جاتے جاتے پھر ارز کروں گا خاور نیم حاشمی اوفیشل یوٹیوب